اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے حقوق و تدبر یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ کس کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ جو سب سے عظیم ہے وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہم اس کی مخلوق ہیں یہ اس کا پیغام ہے یہ اس کی طرف سے ہدایت ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق کے لیے اپنا کلام ہماری ہدایت کے لیے بھیجا یہ اس کی کتنی رحمت ہے یہ اس کی رحمت کے نشانیاں ہیں اس کی رحمت بے پایاں ہیں ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں گھر بیٹھے یہ اتنی بڑی دولت دے دی اتنی بڑی دولت دے دی اب ہمارا فرض ہے کہ اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی ادا کریں قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں وہ یہ کہ اس پہ ایمان لانا اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ تو اس کے عام حقوق ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں کیا ہم قرآن پاک پر اس طرح مان لاتے ہیں جس طرح لانا چاہیے جیسے اللہ کہتے ہیں نا شروع سلط البقرہ کے شروع میں ہیں کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے مان لینا زبان سے مان لینا ایک ہوتا ہے دل سے اقرار کرنا دل سے ماننا کہ ہم واقعی قرآن کے اوپر دل سے مان لائے ہوئے کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیا واقعی ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ اسی طرح کا ہے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس نے عربی میں بھیجا ہے اور ہم کیا یہ زحمت گوارہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا مفہوم سمجھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں وہ رب جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اگر ہمارے کسی عزیز کا خط آجائے جو کہ ہمیں سمجھنا آ رہا ہو کسی مطلب دوسری زبان میں ہو تو ہم اس کا ترجمہ کروا کے سمجھیں کی کوشش کریں گے لیکن وہ قرآن جو کہ عربی میں ہے اور ہمارے بزرگ و برتر رب کی طرف سے ہے جس نے ہمیں بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم ابھی یہ زحمت گوارہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہے ہم سیکھنے کی کوشش کریں ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کیونکہ یہ تو قرآن پاک کے حقوق ہیں جو میں نے بیان کی ہیں تو ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم یہ حقوق ادا کر رہے ہیں اب تھوڑا سا یہ برسبیل تذکرہ ایسے میرے ذہن میں آ گیا تھا تھوڑا سا اس کے اوپر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہئے اور عموماً قرآن پاک کے بارے میں سورة القمر میں بار بار تقرار ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک بہت آسان ہے بعض لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں اس کا بھی تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں دراصل قرآن پاک کا یہ اجاز ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو قرآن پاک کا یہ اجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس طرح سے اس طرح سے بنایا ہے اس طرح سے کلام کیا ہے کہ یہ عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور خاص ذنی سطح کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑے لکھے ہیں جو ان کا شعور بہت پختہ ہے ان کے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جو سادہ سادہ حکامات ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو جیسے نماز پڑھو زکاة دو حج کرو پھر جو ہیں عام فہم جو ہیں چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہے کہ گردش لیلو نہار سورج کا نکلنا چاند کا آنا یہ والی جو آیات ہیں پھر یہ ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو حضرت رقمان کی اپنے بیٹے کے نصیت کے بیٹا شرک نہ کرو والدین کا عدب کرو احترام کرو پھر جو صفات ہیں مومنین کی وہ بھی سادہ سے الفاظ میں ہیں کس طرح سے بولو اس طرح سے نہ بولو اس طرح چلو اس طرح نہ چلو ایسی گفتار ہونی چاہیے صورت الحجرات میں ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو تمسخت نہ اڑاؤ کسی کے برے نام نہ رکھو برے القاب سے نہ کرو یہ ساری ہدایہ جو ہیں بہت زیادہ آسان الفاظ میں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور وہ عام سمجھ بھوڑ والا آدمی ان کو بڑے اچھے طرح سے پڑھ کے تو سمجھ سکتا ہے تو عام جو نصیتیں ہیں اگر کوئی بندہ زندگی میں تبدیل نہیں لیا سکتا ہے اصل چیز ہے طلب اور تڑپ کی یہ تو عام سطح کی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے یہاں سے نصیت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن ایک ہے علمانہ سطح پر جو علماء ہے وہ اس کی وہ خاص مسائل والی آیات سے استنبات کرتے ہیں مسائل کے طور پر جو وراست کی آیات ہیں وہ عام لوگوں کی کئی دفعہ سمجھ بوٹ سے ذرا اوپر ہیں تو وہ پھر علماء کا کام ہے کہ وہ ان کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کی گہرائی میں اتریں اور پھر اس کو سمجھ کے اس کے مسائل کا حل جو ہے وہ پھر وہ پیش کریں وراست کی آیات ہیں کچھ وہ کرزے کی آیات ہیں اور کچھ اس طرح کی آیات ہیں جو کہ اس طرح کے دکیت مسائل کو تچ کرتی ہیں تو وہ پھر اس لیول کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھی آسان ہے تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ذنی لیول کے لوگوں کے لیے میں ساری رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے اگر کمی کہیں ہے تو وہ ہمارے اندر ہے پھر یہ کہ یہ قرآن پاک جو ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ایک دو حکامات پڑھ لیے اور اس کو بند کر دیے کہ بھئے یہ بس یہاں تک ہے ایسے نہیں ہے قرآن پاک یہ ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے ہم نے اٹھنا کیسے ہے ہم نے بیٹھنا کیسے ہے ہم نے چلنا کیسے ہے ہم نے پھرنا کیسے ہے میں عرض کر رہی تھی کہ جو علم کرام ہیں وہ اس کی وہ جو آیات ہیں وراست والی یا دین والی یا کرز والی اس طرح کی جو آیات ہیں جو کہ عام لوگوں کو ان کی مطلب عام خاص سمجھ نہیں آتی تو وہ وہاں سے اتن بات کر کے مسائل نکالتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے قرآن پاک جو ہے وہ سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجاز ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس جیسے کو سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے پھر یہ ہمیں عرض کر رہی تھی کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری منیو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں سورة الحجرات کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں ساری معشرتی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں کہ کیسے ہم نے بولنا ہے کیسے کسی کی دلازاری نہیں کرنی پھر سورة لقمان میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نسیت کی ہے پھر اسی طرح سے ہمیں مختلف صورتوں میں رہنمائی ملتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات بیان کر کہ تاریخ سے سبق لینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تاقید کی ہے کہ پہلی جو قوام تھی انہوں نے جب یہ یہ رویہ اختیار کیا تو اس رویہ کی وجہ سے جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مانی تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے یہ ایک تاریخی واقعات ہیں پھر قصص ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں بڑے اسپاک ہیں کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا کس طرح سے وہ جو ہے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں لیکن وہ جب آزمائشوں کے اوپر ثابت قدم رہے تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کر دی کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کیسے نمرود اس وقت کے جابر حکمران کے سامنے انہوں نے کلمہ حق کہا اور کس طرح سے اس نے انہیں آگ میں پھینک دیا تو یہ ساری جو واقعات ہیں وہ کافی آسان ہیں سمجھنے میں اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن بات کیا ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں پھر وہ والی آیات ہیں جو کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں بادلوں کا آنا سمندروں کی توہیانی بارشوں کا برسنا کھیتیوں کا اگنا یہ ساری پھر سور الرحمن میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَبِيَيَيَا آلَىٰ اپی کماتوں کا زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کروگے تو انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قرآن پاک سے اپنے لئے رہنمائی نکالنی چاہیے پھر یہاں تک ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس میں ساری چیزوں کا یہ ہاتھا نہیں کرتا تو یہ ان کی خام خیالی ہے قرآن پاک جو ہے یہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ ہدایت کے لئے کافی ہیں یہ بک آف سائنس ہے یہ بک آف سائنس نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں سائنس کے بارے میں بھی ہے کہ کس طرح سے جو کائنات تھی وہ ملی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک دھماکہ کیا وہ علیدہ ہو گئی پھر یہ کہ بچے کی پدائش کے جو سارے مراحل ہیں وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم تفکر کریں تدبر کریں اور اللہ تعالیٰ نے بار 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 اس بارے میں ہمیں توجہ دلائی ہے کیا فلا تاقل ہوں کیا تم عقل سے کاملے نہیں لیتے کہ میں نے کیسے ان کو پیدا کیا کیسے وہ سہراؤں میں وہ چلتا ہے کیسے وہ خوراک کا زخیرہ کرتا ہے تو یہ ہماری عقل کو بھی جنجوڑا ہے لیکن ہماری عقل جو ہے وہ وحی اللہی کے تابع ہونے چاہیے پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں اتنی صدی پہلے علم کی اہمیت پر زور دیا ہے اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ تو اس سے بھی ہمیں یہ نکتہ ملتا ہے کہ ہم اپنے علوم کو مسلمان کر لیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وساطت سے دیکھیں اپنے علوم کو یہ نہ ہو کہ ہم دنیاوی علوم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کیونکہ سرچشمہ حدایت ہے یہاں سے یہ تمام علوم کے برانچز نکلتی ہیں